بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماجلیل خان کولاچی آمی رجی ٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضر والا آج پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا کچھ ہوتا رہا اور ممکنہ طور پر کل پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تب سے پہلے ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک سماد تھی کہ عمران خان کا ٹرائل جیل میں ہونا چاہیے یہ پھر جیل میں نہیں ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہوئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ٹرائل اٹک جیل میں عمران خان کا سائفر کے متعلق ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے عمران خان کا ٹرائل جو بھی متعلقہ عدالتیں وہاں پہ کیا جائے آج اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسٹس آمر فاروق صاحب نے اچھا وہ فیصلے بہت سے پہلے بھی محفوظ کر چکے ہیں عمران خان کے حوالے سے یہ بہت کہ آج شیر افضل مربست صاحب نے جو واقسان تحریک انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے کہا بھی آئے کہ آپ اتنے فیصلے محفوظ کر رہے ہیں آپ نے فلاں فیصلہ محفوظ کیا آپ نے فلاں فیصلہ محفوظ کیا یہ آپ نے فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں کوئی فیصلہ آپ سنا بھی دے یہ انہوں نے آج کہا ہے بارال وزارت قانون کا ایک نوٹفیکیشن آیا تھا اس کی بنیاد پر جج ابو الحسنات ذلکرنین اٹک جیل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے سمات کی تو آج اس حوالے سے بھی بیس مو ایسا ہوا کہ جائج صاحب نے اپنا مائنٹ اپلائی نہیں کیا نوٹفیکیشن آیا نوٹفیکیشن کی کیا حیثیتیں عدالت نے کسی نے حکم دیا نہیں دیا اس چیز کو دیکھے بغیر جائج صاحب موصوف چلے گئے آج شہر افضل مروض صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ کسی ٹرائل کو کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے ممتقل کیا جا سکتا ہے ٹرسفر کیا جا سکتا ہے جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں یعنی صرف اور صرف اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تو پھر خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ جیل اٹک میں کیوں ہو رہا ہے اچھا اس سوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک تو یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب کو باہر لائے جائے اور جو بھی متعلقہ عدالتیں اس میں پیش کیا جائے لیکن جو حکومت ہے جو اس وقت کی جو بھی حکومت ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب کو باہر لائیں گے پھر دمازم مست کرندر ہوگا پھر دنیا اکٹھی ہو جائے گی پھر پاکستانی نیشنل میڈیا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا ہوگا پوری دنیا تماشا دیکھے گی مسئلہ بن جائے گا تو اس چیز سے ڈر کر کیونکہ پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب لوگوں کے سامنے آئے ہی نہ کیونکہ خان صاحب لوگوں کے سامنے آتے ہیں ذریع سے بات ہے پھر ان کے فالورز کو پھر ان کے چاہنے والوں کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے تو پہلے ان کے مقبولیت ہے تو پھر ان کا جو مرال ہے وہ زمین سے آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے تو اس چیز سے ڈر کر وہ سوات اٹک جیل کے اندر کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس چیز کو چیلنج کیا ہوا تھا آج اس کے اوپر فیصلہ جسٹس عمر فالوق صاحب نے محفوظ کر لیا ہے اب یہ محفوظ فیصلہ کب آئے گا کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حالانکہ آج شیر عفظر مروض صاحب نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو بھی دے دیں تاکہ ہم اگلا جو بھی متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر جا کر اپنی کیس کا دفاع کر سکے تو ہمارے حق میں ہے تو ویلن گوڈ ہے بات تو ان کے صحیح ہے لیکن یہاں جو فیصلہ عدالت جو بھی دے گی لیکن ماننا تو کسی اور کا بھی فیصلہ پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کل میں نے پرسو اور سے بھی ایک دن پہلے صدر صاحب کے متعلق مختلف خبریں آپ کو دی تھی تو آج مجھے ایک ذرائع سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ صدر صاحب کے کان میں یہ کہا گیا تھا کہ حضور والا اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ دے بھی دی تو اس پر عمل درامت نہیں ہوگا صدر صاحب کو یہ کہا گیا کہ سپریم کور نے بھی ایک مرتبہ الیکشن کی تاریخ دی تھی اس پر عمل درامت نہیں ہوا تھا تو لہٰذا آپ کی دی ہوئی تاریخ پر بھی عمل درامت نہیں ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہ دے میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ جس طرح سپریم کور نے الیکشن کی تاریخ دی تھی آگے اس کا عمل درامت ہوا نہیں ہوا یہ تو تاریخ تاجین کرے گی تو صدر صاحب کو بھی تاریخ دینی چاہیے تھی تاریخ دینا صدر صاحب کا کام تھا الیکشن کروانا صدر صاحب کا کام نہیں تھا تو الیکشن کی تاریخ دے دیتے آگے تاریخ تاجین کرتی کہ صدر صاحب نے صحیح کیا غلط کیا آج تو یہی تصور کیا جائے گا کہ صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ دی ہی نہیں تھی اسی وجہ سے الیکشن نوے روز سے اوپر چلے گئے تھے اس کے علامہ ساتھ آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں سینٹ کی جو کیمہ کمیٹی بھر ہے انسانی حقوق ہے اس کو اچانک خیال آگیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئر میں نے ان کے ساتھ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی انسانی حقوق کی ویلیشن ہو رہی ہے اور اس کے علامہ تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بارہا چیزیں ہمیں سننے کو ملی بارہا خبریں ملی کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے بڑے مسترز ذرہ سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جیل میں جا کر ان خواتین سے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جراب عمران خان سے ملاقات کریں گے اب سوال یہ بھی بڑا اہم ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا اس کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی اگر ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو اس کے بعد پھر ریپورٹ کیسی بنے گی ایک جاج صاحب نے بھی عمران خان کے کیمرے کے حوالے سے ریپورٹ بنائی تھی اس کا کیا بنا یعنی اگر یہ ریپورٹ بناتے ہیں تو پھر کیا بنے گا کیسی ریپورٹ بنائے گی پھر اس کے بعد پھر عمل درامت کیسے ہوگا یہ بہت بڑے مسائل ہیں ابھی اس کے اوپر بات کرنا کافی آئے لیکن اس پر عملی جامعہ اس کو پہنانا میرے خیال میں انتہائی مشکل ہے اچھے اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے جو کہ انتہائی عام ہے وہ آپ کے سامن میں رکھ دیتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو یاد ہوگا جس کو ائر فورس کے جہاز میں پاکستان میں لائے گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ انتہائی قابل ترین بندہ ہے اور یہ باجبہ صاحب کے حکم کے اوپر لائے گیا تھا اور ظاہر ہے اس وقت باجبہ صاحب کی حکومت تھی تو بارال اسحاق ڈار نے ندیب ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر ایسی کی تیسی کر دیا باجبہ صاحب کی انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اگر خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ باجبہ صاحب کو اکانومی کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا باجبہ صاحب جس طرح ڈالر ہے افغانستان میں اسی ریٹ پر پاکستان میں ڈالر لانا چاہتے تھے اچھا اس چیز کی مجھے سمائنی ہے یعنی جھوٹ ساگڈار صاحب بول رہے ہیں یا پھر باجبہ صاحب کی متعلق جھوٹ بول رہے ہیں اس چیز کی مجھے سمائنی ہے تھی کیونکہ اگر ڈالر کا ریٹ اس وقت جو افغانستان میں وہ پاکستان میں ہو جائے تو میرے خیال میں کیا ہی بات ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے افغانستان میں کم ہے تو بہرحال اس چیز کی مجھے سمائنی ہے لیکن جو باجبہ صاحب کی انہوں نے کی ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی ایک طرح سے باجبہ صاحب کو غدار قرار دیا ہے ملک دشمن قرار دے دیا ہے یعنی آپ میرے خیال میں اب تو باجبہ صاحب کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے جس ہاتھ پہ یعنی بیعت کی کہ کہہ لیجئے کہ جس کی وجہ سے جس کو وہ لائے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو غیر آئینی طریقے سے میں کہتا ہوں اس آئین کے ساتھ کھلوار کر کے آئین توڑ کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھرایا اور جن کی وجہ سے گھرایا آج وہی لوگ باجبہ صاحب کو ملک دشمن قرار دے رہے ہیں نہ سمجھ قرار دے رہے ہیں نہ عقل قرار دے رہے ہیں یا آپ جا کر وہ کلپ جو عساق ڈار کا ہے ندیب ملک کے شعبے انہوں نے بیٹھ کر بہت کچھ کیا وہاں نے خلاصے کی طور پر چند چیدیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اجسا ساتھ آپ کو مزہر آباز صاحب نے رات بڑا خوبصورت جملہ کا انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ریڈ لائن کراس کی تو اسی وجہ سے اس کو سبق سکھایا جا رہا ہے تو جو ریڈ لائن باجبہ صاحب نے کراس کی تھی یا اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی ہوگی اس سوال کا نوکی سوال کر سکتا ہے اس قسم کا اور نہ ہی اس سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے پاکستان میں یہ تو آنے والا وقت بتایا گا اچھا ساتھ آپ کو ایک اور انتہائی دلچسپ خبر یہ بتا دیتا ہوں کہ فواد حسن فواد آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری ہیں اور مسلم رکنون کی بڑی اہم ترین شخصیت مانی جاتی ہے ایونکہ جب پچھلے درون نگران وزیراعظم کی بات ہو رہی تھی تو ذرائع سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ مسلم رکنون نے فواد حسن فواد کا نام دیا تھا تو آج جو نگران حکومت ہے انوارالحق کاکر صاحب کی اس میں ایک وزارت دی گئی ہے کس کو فواد حسن فواد کو اس میں نجکاری کی وزارت نجکاری کے جو امور ہیں یعنی جو اداروں کو بیچنے کی جو وزارتیں وہ جناب علی فواد حسن فواد کو دی گئی ہے میرے خال میں یہ اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ اس قسم کی کام مسلم رکنون والے جو ہیں وہ ذرا اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو لہٰذا ان کو یہی وزارت دی جائے لیکن سوال یہ ہے کیا یہ تک بنتا تھا کہ ایک ایسے بندہ جو انتہائی کلوز ترین ہے مسلم رکنون کے ایمان کے آج ان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے یہ اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں کہ مسلم رکنون کا ایک اہم ترین بندہ جس کو وزیر بنا دیا گیا ہے اب اس سے کیا تاثر ملے گا کیوں بھی تاثر ملے گا اگر اس سے باتیں مل رہا ہے اب اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں برحل یہ انوارالحق کاکر صاحب کی حکومت ہے یہ اس میں سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا فیلحال اتنا ہی ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ